موسیقی 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 ابھی ایک ٹانکہ اس کا اور رہتا ہے ادھر آپ وہ لگاتے ہیں تو یہ ہم یہ ٹانکہ وہ ٹانکہ کھاپر کا لگا ہے یہ ٹانکہ پسٹل کا لگے گا تو آپ لوگوں کو آج میں ایک اور بات بتاؤں گا آج کی تسا پر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کمپنی ٹانکہ کیسے لگاتی ہے کمپنی والے ٹانکے جو لگے ہوتے ہیں وہ کیسے لگے ہوتے ہیں ہاں کمپنی والے ٹانکے آپ کو بتاؤں گا کیونکہ ہم لگاتے ہیں اوپر ٹانکے کی روگی سی بن جاتی ہے یہ دیکھیں میں نے یہ ٹکل دار لیا ہے اس پر میں نے کیا گرم یہ سوازہ لگا لیا ہے سوازہ لگانے کے بعد میں جو ہے یہ اس کے اوپر یہ لگانے جا رہا ہوں پہلے سے ہی ایسے ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر وارمش آ گیا ہے ٹکل دی ٹکل دی وارمش کی وجہ سے اب یہ بہت مردہ ٹانکہ لگے گا اور بلکل جنہی باہر ٹانکہ نہیں آئے گا ہمارا اگر ہم چاہیں خود تو یہ باہر آئے گا ورنہ یہ باہر انہیں آئے گا یہ سبینے سے بچ آیا تو یہ رسک والی بات چلو خیر آپ لوگوں کے سامنے کرنا ہے تو اس لیے یہ کرنا تو ہے ہی نہ ابھی یہ کام اور کر کے دیکھ لیں کہ اس میں یہ نوک والی کوئی چیز ہی لگا کے دیکھ لیں کہ ہو سکتا ہے سواگا جو لگایا تھا ہم نے اس کا کبھی کبھی بل گلا بان جاتا ہے وہ نیچے آجاتا ہے جو ببل سی جیسے کہتے ہیں تو اس کو بالکل یہ ایسے ہونا چاہیے کہ خود بخود یہ بے بہت سیدھا آجا ہے نیچے والے کے پیڈنسر کے وہ نیچے والا کبھی پیڈنسر ہے جس کے میں ٹانکے پہلے کمپریسر کے ساتھ لگا چکا ہوں کیونکہ پہلے میں نے اس کو ابھی یہ دیکھنا یہ ٹانکہ انشاءاللہ ایسا لگے گا کہ آپ دیکھ سیرا جائیں گے ایسا پہ تھوڑی سی پراؤلم آ رہی مجھے ایک مند بڑا کیونکہ نیچے والا پیو نیچے بیٹھا آتا اب نہیں بیٹھے گا موسیقی 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 تو ویور ابھی یہ دیکھیں میں نے ویکم پر لایا ہے یہ ویکم ہو رہا ہے ویکم کے بعد ہم اس میں کیش چاہز ہی کریں گے تو ابھی یہ ویکم تقریباً ہو چکا ہے تھوڑی دیر ہے بس کیونکہ اس میں میں آپ کو مزہ کی بات بتاچھے لوں یہ آر 134 کا یہ دکھانے کوشی کریں آر 134 کا پیس لگا ہوا ہے اور میں اس میں آر 600 جو ہے نا وہ گیس لگانے لگا ہوں اور انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے کہ یہ بہت ہی اچھا ڈالٹ دے گا اور آپ لوگوں کے سامنے آر 600 اس میں چاری کریں گے تو ویور یہ بہت میند کے ساتھ ویڈیو بنتی ہے اگر آپ لوگ اس کو مکمل دیکھیں تو آپ انشاءاللہ ایک کاری گھر بن سکتے ہیں گھر میں بیٹھ کے کاری گھر بن سکتے ہیں تو میرے ساتھ جڑے رہیے گا آگے ابھی آپ کو میں دکھاؤں گا مکمل فریزر پیار کر کے دکھاؤں گا گیس جا دیکھ کر کے اس کی کولنگ سے لے کے سب کچھ دکھاؤں گا میں آپ کو تو ویور ابھی میں نے یہ گیس اٹیچ کی ہے پہلے سب سے پہلے ہم یہاں سے یہ گیس آگی کیونکہ اس میں جو ہوا تھی وہ میں نے نکال دی ہے تو ویور ابھی ہم اس کو گیس دیں گے تو ابھی گیس اس کو لگا دی ہے ادھر دکھائیں بھائی ادھر دکھائیں ادھر ادھر یہ دیکھیں میں ہم نے آٹھ چھے سو کا ہی اس کو دنیر گیس دیا ہے الگ تو جو انا وہ گیس لگائی ہے آٹھ چھے سو والی ابھی ہم اس کو کانٹ لگاتے ہیں تو یہ میں نے اس کا کانٹ آن کر دیا ہے ابھی دیکھیں یہ سوی نیچے کو جا رہی ہے ابھی پر آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو آٹھ چھے سو ہے یہ ویکیوم کے نیچے ہی جلتا ہے یا ایک وانڈ اوپر یا ایک دو وانڈ نیچے چلتا ہے یہ اس کا ہائیڈ پریشر نہیں ہوتا کیمرے سے ہاتھ چھے سو یہ دیکھیں آپ یہ ویکیوم کے ابھی نیچے ہی آ رہا ہے ہم نے اس کو ویکیوم کے نیچے ہی چلانا ہے زیادہ سے زیادہ ہم اس کو یعنی کہ ویکیوم بارے زیرو پہ چھوڑیں گے تو ویور میں آپ لوگوں کو ایک بات اور بتا سا چلوں کہ یہ کمپریسر آر ایک سو توتیس کا ہے تو ویور یہ دیکھیں ایک سو آر ایک سو چوتیس اے آر ایک سو چوتیس اے کا ہے یہ کمپریسر اور اس میں ہم لگا ہے ہم نے چارج کر رہے ہیں آر چھے سو یہ دیکھیں یہ یہ کار دیکھ لیں اور یہ سیدھا اس کو گیا آر چھے سو کو یعنی کہ یہ دیکھیں یہ آر چھے سو کا سنٹر ہے آر چھے سو ہی گیا ہے اس میں اور یہ غالبا شاہر ناظر ہی کسی دوسرے سنٹر میں ڈلتی ہے وانا یہ ڈلتی ہی نہیں ہے تو یہ آپ لوگوں کو میں نے بات دوبارہ دکھا رہا ہوں کہ آر ایک سو چوتیس کا یہ کمپریسر ہے جس میں ہم نے آر چھے سو لگائی ہے تو ویور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اس کو ایک سو چوتیس والے کمپریسر میں میں نے آر چھے سو لگایا ہے تو ابھی آپ دیکھیں کہ یہ پوائنٹ اس وقت لے رہا تھا پوائنٹ پائیس سکس اور آپ پائیس فور پہ آ گیا ہے تو مطلب ہے یہ آر امپیر سے بھی نیچے چلا گیا ہے جو ایک کمپیر پہ چلنے والا کمپریسر ہے وہ آر امپیر سے بھی نیچے چلا گیا ہے تو یہ آپ اس کی سیکشن آ چکی ہے سیکشن آ چکی ہے اور ابھی آپ دیکھتے ہیں اس کی آگے کی صفتحال جو یہ اوپر اس کا کیا ہے ابھی برف آپ کو لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی لیور یہ سارے کے سارے میں برف آئی ہوئی ہے یہ دیکھیں نیچے تک برف ہے تو اور یہ نیچے والی پریٹ پہ بھی مکمل کی مکمل برف آ چکی ہے یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوگی مکمل برف آ چکی نیچے برف کے جو ایک بھی دمکے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آر چھے سو والا جو گیس ہے وہ ایک سو چو سیس والے میں چلائیں تو مزیدار کولنگ کرتا ہے اور بلکہ بہت ہی اچھی کولنگ کرتا ہے میری نظر میں سویور میرے ساتھ بنے رہی ہے کہ میں آپ کے لیے ایسی ہی اچھے چھے ویڈیو لاتا رہوں گا بنائے میرے بانی آپ میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو شیئر کریں انشاءاللہ میں آپ کو کوئی سیک چیز دکھانے والا نہیں ہوں تو ابھی اگلی ویڈیو تک اجارت چاہتا ہوں اللہ حافظ